ہیلو گائیس کیسے ہیں آپ سے بھی لوگ امید کرتا ہوں آپ سے بھی لوگ بہت اچھے ہوگئے دوستو آج میں آپ گلا ہوں آئی پیل تو تھاوزان ٹرنٹی فور کے دوستو جو ہے فورت میکچ کی میکچ پڑک چینل جو فورت مقابلہ ہے یہ کھیلا جائے گا راجستان روائلز بنام لخنو سوپر جائنٹس کے بیچ جو مقابلہ ہے دوستو یہ ہوگا آپ کا چوبیس مارچ کی دوپہر ساڑھے تین مجھے بھارتے سامن سار مقابلہ سوائے مانسنگ سٹیڈیوم جیپور میں کھیلا جائے گا تو میرے جانے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو پتا ہوں کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں میری ویڈیو پہلی بار دیکھنا تو گائیس فٹا فٹا میرے ٹیلگرام چینل میں جوائن ہو جائے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے اس کے بعد تو اس کی پڈیٹ آپ کو تیلگرام میں دی جاتی ہے شیٹس لگو آپ کو سری میرے ٹیل گرام میں جاتے ہیں اور ایک بات اور دوستو میرا جو دوسرا چینل اگل آئیڑی بٹیں ٹیلی پڑک میں جب بھی سوالی چینل میں جوائن ہو جائے کروں گے میرے ہی چینل سبی لوگوں کو اس میں جوائن ہونا ہے جو لوگ بھی گائیس جو لوگ بھی گائیسbook سوالی چینل میں جوائن نہیں ہوں گے ان کو سوالی چینل سے پرمنللی ریموو کرتی ہے جائے گا کیونکہ دونوں میرے ہی چینل ہے پہ بار ایسا کو سالی چینل میں پڑکشن نہ آکے سیر آپ کو ڈالی بیٹنگ چینل پڑکشن دے دی جائے گی تھی آپ کا کام ہے کہ آپ لوگ جوائن ہو جائیں ایک بار کیلئے سالی چینل میں جوائن نہیں ہوگا چلے گا پر ڈالی بیٹنگ چینل میں سب ہی کو جوائن ہونا تک راجستان روائلز کے پاس جوش بٹلر ان سے بڑا بیٹسمن کیا ہی کوئی ہوگا گجب کے بیٹسمن ہے یہ جب مارتے ہیں تو سامنے والی ٹیم کا کچھ بچتا نہیں ہے سنجیو سیمسن شیمرن ہیٹمائر یا شاشوی جائسوال اور یہ تو میرا جیگر کا ٹکڑا ہے گائز یاشوی جائسوال کو میں کیا ہی بھولوں مطلب ہم لوگ لکھی ہیں کہ ہم لوگ اس سامنے پیدا ہوئے ہیں یا اس سامنے ہم لوگ جنا ہے یاشوی جائسوال کی بیٹنگ ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں لڑکا بہت آگے جائے گا یہ تو شروعات ہے اور ہم سب سے بڑی لکھی مجھے یہ اچھا فیل اس لئے ہوتا ہے یاشوی جائسوال کو دیکھ کے کیونکہ وہ انڈین ہے اور بھارت کا بھوشش ہے اور بھارت کا بھوشش ہے ایک سیف ہاتھوں میں ہے بہت لڑکا آگے جائے گا اور بھگوان ان کو ساری ترقیان دے جندگی میں یہ میری ہمیشہ بھگوان سے پراتھنا ہے یاشوی جائسوال کے درو جویل ہے ریان پراغ ہے ڈوین پریرہ ہے کھل دیف سین ہے رابی چندر راشوین ہے نابدیف سینی ہے سندیف شرما ہے آویش خان ہے رومین پاول ہے وہ اگر میں لخنو سوپر جائنس کی ٹیم پر راہل تو لوکیش راہل کیل راہل نکولاس پورن دیو دودھ پادیکل آیوش بدونی بیپاک ہودا کنال پندیا کائل مائرس ماکس ٹوینیس آپ کا پری مرکنڈ جیسے مرکنڈ جیسے پلیئر ہے پڑھا بھاری کی بات کروں پڑھا تو دوستو بینہ کی شک کہ راجستان رویلز کا بڑھا بھاری ہے اب آئے دونوں ٹیمون پچھلے پانچ مقابلے پانچ میں سے دوستو دو جیت کی آرہی راجستان رویلز فاج میں سے تین جیت کی آرہی ایک دو روٹی ماں کے جو گائی اس پچھلے کچھ مقابلہ پر نہ نہ ڈالو تو 2 مقابلہ کے پچھلے پچھلے کچھ مقابلے اس پر گار ہے پچھلا مقابلہ لخنو جیتی تو اس سے پچھلا راجستان ان دو رب جیتی تو تیر مقابلے میں losz دو بار جیتی ہے راجستان ایک مگر جیتی ہے لکھنو پچھلا مقابلہ لکھنو جیتی تھی وہ بھی مادر دس رنوں سے ٹھیک ہے تو کافی اچھے مقابلے ہوتے ہیں ان نو نو ٹیموں کے بیج اور ان نو نو ٹیموں کے پچھلے دس مقابلے میں نہ ڈالو دس میں سے چار میں جیت کیا رہی ہے راجستان رویل دس میں سے پانچ میں جیت کیا رہی ہے آپ کا لکھنو سوپر جائنٹس ایک سو پینسٹرن ایبریس سکورے کی بات کرو تو ان سٹرن لوہیسٹ ہے راجستان رویلس کا ایک ایک سو ایک بات کروں گائس دس میں سے تین میچ جیتی ہے اس گراؤنڈ پر لکھنو سو پر جائنٹs ایک مقابلہ ڈالویلس کا اس گراؤنڈ پہ پہ وہ بھی جیتی ہے ایک سو چوم مرن ایبریس کو را ہے راجستان روائلز کا ایک سو چوم مرن رن ایابریس کو را لکھنا سورجانس کا بھی دو سو چودہ رن نایش کو راجستان روائلز کا اس گاؤن پہ ایک سو چوم ایس لکھنا سورجانس نے ایک اس لیے سب جگہ ایک سو چون آرہا ہے لوہرس سکور ایس اڈیس سو چون مگھالے نے بنائے تھے 65 رن بڑودرا وہ چیز کر گئی تھی ہریانہ نے بنائے تھے 144 رن ہیدر آباد وہ چیز کر گئی تھی جمہو کشمی نے بنائے تھے 153 رن مزورام وہ چیز کر گئی تھی پہلے کیا ہوتا تھا نا یہاں پہ جو ساڑھے ساتھ بجے والا میچ تھا دیکھتر چیز ہوتا تھا پر پچھلے سال ایسا نہیں ہوا پچھلے سال ہاں پہ ڈیفینڈ بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑی بات ہے اور میرے کو نہیں لگتا دن کے میچ میں ہویا رات کے میچ میں ٹوس اتنا میتھپون ہوتا ہاں پہلے چیز ہوتا تھا خالی کیوں گی اوز بہت گرتی تھی لیکن پچھلے سال ایسا دیکھا گیا کہ چیز وہاں پہ زیادہ نہیں ہوا مطلب کہ ٹوس کا کوئی فرق نہیں پڑا اور دوپہر کے میچ میں تو بالکل ہی نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو اگر میں اور بھی سٹیٹس پہ نہ ڈالوں اور بھی سٹیٹس کچھ اس فرقار ہے یہاں پہ 6 اوبر میں بنتے ہیں اس کے پیالے پاری میں 49 سٹ دوسری پاری میں 29 سٹیٹس میکنے للے میں آہ collective پہلی پاری میں اٹھاون دوسری پاری میں بنتے ہیں چھپپن پندرہ اوبر میں بنتے ہیں پہلی پاری میں ایک ساتھ آئی دوسری پاری میں ایک ساتھ بیالیس بنتے ہیں تو یہ تو تھی شیشن کی بات ہے تو جس کو بھی شیشن کھیلنا ہے میرے ٹیلی پاری میں آجے گا میرے ٹیلی پاری میں جانگا جو لنک ہے آپ کو شوڑ کے فورس کامل دسکیشن میں مل جائے گا جوائن ہو جانا کئی بار کیا ہوتا ہے اگر کوئی میایچ مینر چینج ہوتا ہے تو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی پاری میں دی جاتی ہے سیشن بھی آپ کو فری میں ٹیلی پاری میں دی جاتی ہے اور ایک بات اور دوستو میرا دوسرا چینل ہے ڈالی بڈنگ کسیل میں ڈالا کروں جو این ہو جائے گا میرا ہی چینل میں جو این ہونا ہے جو لوگ بھی سالی چینل میں جو این نہیں ہوگا اس کو سالی چینل میں مرنی ریموو کر جائے گا دونوں میرا ہی چینل ہے تو کئی بار ایسا ہوگا سالی چینل میں پیڈکشن نہ آگے سیدھا آپ کو دولی بڈنگ دی جائے گی تھی آپ کا کام ہے کہ آپ لوگ مجبوراً آپ سب لوگوں رموک کرنا پڑے گا سالی چینل بن گئے میرے چینل سالی چینل کی نام پر آپ کو اس چینل کیسے بچ کے رہنا ہے ویڈیو کے دسکرشن میں آپ کو سالیشن ٹلیگرام چینل کا لنگ ملے گا جوان ہو جانا جیسے ہی سالیشن ٹلیگرام چینل کا لنگ ملے گا سب ہی کو جوان ہونا جائے گا تو گائید اگر دونوں ٹیم میں پلیروپنا ڈالو تو جوانچ پٹلر اپننگ کریں گے جا ششوی جائسوالی کے ساتھ سنجیو سیمسن نمبر تین ریان پراغ نمبر چار شمرین ہٹمائیر نمبر پانچ رومن پاول نمبر چھے دروپ جوال نمبر ساتھ روی چندناشمی نمبر آت سندیب شرمان نمبر نوٹ اینڈ بولڈ نمبر دس آوش خان نمبر گیارہ وہی اگر میں لکناؤ سوپر جائنس کی ٹیم میں ڈالو کیل راول اپنی کرتے نظر آئیں گے ونٹن ڈی کوک کے ساتھ ڈیو دودھ پادی کل نمبر تین ڈیپا کھوڑا نمبر چار ڈیپا کھوڑا نمبر پانچ مارکس ٹوانیز نمبر چھے کنال پانے نمبر ساتھ ربی بشنوی نمبر آج نمبر نوٹ محسین خان نمبر دس شمرین شمار جوزف نمبر گیارہ تو یہ تو تھی دونوں ٹیموں کی پلیئنگی لائنس تو امید کرتا ہوں ہوں کو پسند آئی ہوگی تو میرے حساب سے ہونے والی ہے گائز آپ کا راجستان روائلز جہاں دوستہ راجستان روائلز سے مقابلہ جیتے گی حالانکہ فائنل پڈیشن ٹیلگرام پہ دے دوں گا آفر ایتا ٹاوس امید کرتا ہوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈے کو لائک کریں شیئر کریں اوکے گائز till the next video enjoy life